بیہاری لفڈا یہ جو ہے نا یہ میری پرسنل فیوریٹ ہے اور جیسی ماں گھر میں چھوکا لگاتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا آج مینیو میں کیا ہے تو یہ اس دال میں نا جو چھوکا ہے نا وہی 50% سارا کمال کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں لینی ہے مسور دال مسور دال کو آپ کو کم سے کم ایک سے ڈیر گھنٹے اچھے سے واش کر کے بھگونا ہے اس کے بعد اسی پانی کے ساتھ ہم دال کو اُبالیں گے تو ابھی دیکھیں میں نے کوکر کا ڈھکن نہیں لگایا ہے اور یہاں پہ جو جھاگ بن رہی ہے نا وہ سارا کا سارا جھاگ نکال لیجے کیونکہ جو مسور دال ہوتی ہے نا وہ پروٹین میں بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو اگر آپ کو یورک ایسٹ کی سمسیہ ہے تو جھاگ نکالنا بہت ضروری ہے اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں کتری ہوئی میں نے لسن ساتھ میں ہلدی کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک ڈالا ہے ٹاماتر اور تیج پتہ ڈال دیں اور اس کو پریشر کو کرنا ہے دو سے تین سیٹیاں لگانی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگی گا کیونکہ ڈال ہم نے آلڈی بھیجو کر رکھتی ہوئی تھی جب تک یہ ڈال پکری ہے تب تک ہم آگے کی تیاری کر دیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک پینج جس میں ہمیں سرسو کے تیل کو گرم کرنا ہے اور یہ ہے ارین ہمارے ہیں اس کو کچھو بولا جاتا ہے آپ کیاں کیا بولا جاتا آپ کمنٹ کر کے بتائیے اس کو اچھے سے چھیل کر دو ٹکڑوں میں میں نے کٹ ہیا ہے اور اس کو ہمیں نمک کے ساتھ بھولنا ہے اس کو بھولنے میں اور پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہمیں کیا گرنا ہے ڈھکن لگا کر نمک کے ساتھ یہ دھیرے دھیرے پکیں گے بیچ بیچ میں آپ ان کو چلاتے رہیں ورنہ کیا ہوگا یہ جل جائیں گے ضرورت پڑھنے پر آپ تھوڑا سا پانی بھی اس میں آج کر سکتے ہیں تو اروی کا کلر اچھا ہو گیا ہے اور اب میں اس میں پیاز ڈال دیتی ہوں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھول لیں گے تو دیکھیں اروی کیا ہے میری اروی جو ہے نا تھوڑی سی پکی نہیں ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور ڈھک کر ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک اروی ایک دم سوفٹ نہ ہو جائے یہاں دیکھیں دال بھی جو ہے ہماری پھٹ چکی ہے پریشر اس میں سے ریلیز ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے یہ جو ٹماٹر ہم نے ڈالے تھے اس کے چھلکے آپ نکال دیں ایزلی نکالیں گے کیونکہ دو دو ٹکڑوں میں ہم نے ٹماٹر کو ڈالا تھا اور اس کو متنی سے اچھی طرح سے ہمیں گھوٹ لینا ہے تو یہاں ہم نے دال کو گھوٹ لیا ہے اروی ہماری ایک طرف پک رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں اروی اب اروی دیکھتے ہیں یہ پکی ہے یا نہیں ایک اروی کو نکالیں اور اس کو ہاتھوں سے دبا کر دیکھیں ایزلی جب یہ کٹ جا رہی ہے اس کا مطلب ہے اروی پک چکی ہے تو اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں تھوڑا سا گھر کا پھسا ہوا گرم مسالہ ساتھ میں امچور ہاں ابھی گرمیوں کا موسم ہے آپ کچھے کیری بھی ڈال سکتے ہیں کچھے آم کے کچھ ٹکڑے بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں میرے پاس تھی نہیں تو میں نے نہیں ڈالی میں نے امچور سے ہی کام چلا لیا اور یہ جو دال ہم نے بنائی تھی وہ ڈالیں گے اور بس اس میں اُبال آنے دینا ہے تو ڈھک کر لگا کر دو تین منٹ اس کو اچھے سے اُبالنے دیں یہاں پر دیکھیں دو تین منٹ اُبالنے کے بعد دال میں کتنی بڑیاں سے رنگت آ گئی ہے اور اب چلتے ہیں اس کو چھوکنے کی طرف تو چھوکا لگانے کے لیے پین میں آپ کو ڈالنا ہے دیسی گھی تو ہاں اس کا چھوکا آپ گھی میں ہی لگائیے گا اور اس میں ڈالیں گے ہم خوب ساری باری کٹی ہوئی لسن نیسن کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ ایک دم براؤنڈ نہ ہو جائے جیرہ ڈالنا ہے تھوڑی سی لال مرز سابود ڈالیں گے اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہینگ اور کٹی ہوئی لال مرز ڈالنا ہے اور بس ہمارا تڑکا تیار ہے دال کو چھوکنے اور اس کو گرما گرم رائز کے ساتھ پرائے کر کے دیکھیں بہت ہی یمی لگتے ہیں اور ہاں ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر دیں